موسیقی لہور ہائی کورٹ نے لڈی اے کو کے برپور طریقے سے جو ہے وہ روززانہ کی بیس پہ کاروائی عمل میں لائیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے لڈی اے کے تمام افسران جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کمر کس لی ہے اور بقاعدہ طور پر ہر جگہ لہور میں گرینڈ آپریشنز ہو رہے ہیں جن میں بلڈنگز کو گرایا بھی جا رہا ہے وہ جو ریزیڈنشل پہ کمرشل بنی ہوئی ہے اور کمرشل پہ جو ہے وہ ریزیڈنشل ہیں جو بھی نقشے کے مطابق نہیں ہے اس کو گرانے کے احک کماد جاری کر دیے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ سے لڈی اے جو ہے وہ اس پر اپنا کام تیز کر دیا انہوں نے اور بقاعدہ طور پر یہ جو انسپیکٹر ہیں اپنے اپنے ایریاز کے وہ اس پر کاروائی کا سلسلہ ڈیلی بیسز پر کر رہے ہیں اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے شہباز قازمی صاحب نے آئیے دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حکم بات تجابزہ سمیدہ علیہ کی گئے قانونی سرکرمیوں میں ملابس افراد کے خلاف کاروائی ہے جاری ہے جس سلسلے میں دو روڈز کو موڈل روڈ بنایا جارہا ہے جس میں میر بولے وارڈ اور ایک والڈاؤن کا ایریہ شامل ہے ڈی جی علیہ کی اداعیت پر ڈیلی کی بنیاد پر ایسپریشن کی جارہا ہے جس میں تجابزہ سمید کمرشل سرکرمی اور ریپوری کا میراج شامل ہیں کمرشل فیسو کی ادم ادائی کی وجہ سے بھی مارتوں کو سر پر موہر کیا جارہا ہے جو ریزیڈینشن کی جگہ کمرشل استعمال کر رہا ہے ان کی پرابٹی کے خلاف بھی کاروائی کر کے ان کو بھی سر پر موہر کیا جارہا ہے جس کے ساتھ ساگر ایک والی تعمیرات کے خلاف بھی کاروائی جاری ہے اس کے بعد مزید نور روڈ کو بھی مارڈل روڈ بنایا جائے گا اقبال ٹاؤن کے ایریے کو لاہور میں بقاعدہ طور پر صاف کرنے اور اس مین بلیورڈ کو صاف کرنے کے احکمات جاری کر دیا گئے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی غیر قانونی کوئی پلازے بنے ہیں دکانے ہیں ان کو مسمار کیا جائے اور جنہوں نے تو لڈی اے سے اپروفڈ ہیں جو بقاعدہ طور پر جو ہے وہاں نفیسز پر جمع کروا رہے ہیں وہ تو شاید بچ جائیں لیکن ایسے بھی بہت سارے پلازا مالکان ہیں جنہوں نے کمرشل پلازے بنائے ہوئے ہیں ریزیڈنس کے نقشے پر پاس کرا لی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور یہی پر لاہور شہر میں ہوتا ہے جی ہاں تو لڈی اے والے اب اس وقت کسی قسم کا کوئی ٹولریٹ نہیں کر رہے بقاعدہ طور پر ہر جگہ جا کے جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جاری ہے کوئی ایسا پلازا شاید ہی اب لاہور شہر میں بچے جس کو آپ غیر قانونی کہہ سکیں ہمیں امید تو یہی ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات جاری ہو گئے ہیں آگے لڈی اے کی ٹیم جو ہے وہ کتنا شاندار کام سر انجام دیتی ہے یہ تو آنے والا بقتی بتائے گا یا پھر شہباز کازمی صاحب بتائیں گے تو شہباز کازمی صاحب کی زبانی جو ہے وہ سن لیتے ہیں کہ یہ جو افسران ہیں لڈی اے کے وہ کس حد تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں امیدیں کت حد تک رکھنی چاہیں اور کس حد تک نہیں رکھنی چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی جی ایل ڈی اے عمر احمد خان نے اب جو بھی ایکٹیوٹی ہے سرگرمی تیز کرتی ہیں جو قبضہ مافیا ہے یہاں جو کمرشل آئیزیشن ہے یہ اس پر میں بتاتا چلوں کیونکہ ایک وارڈ ٹاؤن اور مون مارکٹ مین ہے جو اس کو تجابزہ سے پاک کیا جا رہا ہے دو روڈ ہیں جن کو موڈل برن ہے ایک میں جو ہر ٹاؤن مین بولے وارڈ ہیں اس میں بھی جتنی امارتیں بلڈنگیں پلازے بینک کی ہیں جتنی بھی کمرشل ایکٹیوٹی ہے جو کہ ریزیڈنشن جگہوں پہ تھی اس کو مسمار کیا جا رہا ہے اور سربہ موہر کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو نہیں بننے والی تعمیرات ہیں اس کو بھی تیزی کے ساتھ افسران مطلق جو زون کے فیصل ہیں ان کی طرف سے مسمار کیا جا رہا ہے اور جو عدم ادائیگی فیصلیں کمرشلائیزیشن فیصلیں جن کی جمع نہیں تھی جن کے کافی شورڈ آ رہا تھا جمع کروانے میں ان کو بھی سربہ موہر کیا جا رہا ہے اور تیسرا جو چوتھا جو غیر قرونی طریقے سے بلڈنگ کو کمرشلائیزیشن کیا گیا تھا ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے رہی ہے اور پانچوہ یہ کہ جو ریزیڈنشن استعمال کی جگہ گھروں میں جنہوں نے کمرشل ایکٹیوٹی جن شہریوں نے لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے جس وجہ سے تجاز ذات ہے جو شدید مشکلات کا سامنا دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے خلاف بھی لڈی اے اپنا بھرپور ایکشن اس وقت جاری ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر لڈی اے لہورڈ ویمنر اتھالٹی کے جو زون وائز افیسر ہیں انہوں کی کاروائی دی جی لڈی اے احمد آمر احمد خان کی عدیت پر ابھی بھی جاری ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کاروائیاں جاری ہیں مسمار کیا جارہا ہے کاش کیسا ہوتا کہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ حکم نامہ جاری اس طرح کرنا ہی نہ پڑتا جو آپ نے جو کمرشل دکانیں جہاں پر بنی ہوئی ہیں پہلے ہی ان نقشوں کو دیکھ لیا جاتا پہلے ہی معاملات ٹھیک کر لیے جاتے ہیں افسران پہلے تو اپنی جو ہے وہ ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے نہیں اور بعد میں دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور لاہور شہ بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کورے کا ڈھیر بنانے میں ان کا اہم کردار ہو جائے گا موڈل روڈ تو بنایا جائے گا لیکن اس میں ظاہر ہے ٹائم تو لگتا ہے آنے جانے والے لوگوں کو جب یہ چیزیں مسمار کی جائیں گی تو تب بھی تو ملبے کی وجہ سے جو ہے بہت سی پریشانیاں ہوں گی ٹرافک جیم کے مسائل رہتے ہیں ہمیشہ یہ دونوں ہی ایریاز جو ہے جوہر ٹاؤن کا ایری ہے یہ اقبال ٹاؤن کا ایری ہے جس کو موڈل روڈ بنانے کی بات بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر اگر پہلے ہی ہے بننے ہی نہ دیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بنی بنائی چیز کو جو ہے وہ گراتے ہیں پھر یہ لوگ جا کے دی آپ نے ڈرکٹ صاحبہ ٹھیک کہا کہ جو پہلے ہی ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ابھی بھی کئی تعداد میں گزشتہ ہفتوں کے دوران بھی جو ریزیڈنشن ایریے لوگوں کے گھار ہیں مین کے اوپر انہوں نے وہ کمرشل یوزنگ کے لیے کیپ فون والوں کو ریسٹورین والوں کو یا مختلف جو برانچیں ان کو دیئے ہوئے تاکہ دو سے تین لاکھ روپیہ کرائے آ سکے لیکن ہائی کورڈ نے اب تجاوزات ظاہر ہے اپلیکیشنیں جمع تھی سوسیٹیوں کے حوالے سے بھی تجاوزات کے حوالے سے بھی دیکھیں ایک جو مین سکول کھلا ہوا مین بولے وارڈ جو ہٹان میں جب شہری ادھر سے گزرتے تو آدھا گھنڈہ لگ جاتا ہے اس کا مسئلہ یہ کہ جو جن کے شہریوں کے بچے ادھر پڑ رہے ہیں ظاہر ہے وہ چھٹی کے وقت اپنے بچوں کو لینے جاتے ہیں ادھر سے تو لمبی ٹریفکی لائنے وہ کھڑے بھی ترطیب سے نہیں کرتے اور لگ جاتی ہیں جس وجہ سے شدید مشکلات ہوتی ہیں ظاہر ہے وہی تو کہہ رہ نہیں کیونکہ پہ لوگوں کو مطلب تکلیف تینہ اولین فرض سمجھا ہوا ہے ہر میک میں نے اور لوگ تو خوار ہوئی رہے ہیں لیکن یہ لور ہائی کورٹ کے آرڈرز جاری کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ال ڈی اے نے اپنی کارتگردگی دکھائی کوئی نہیں ہم نے کتنے پروگرامز کی اس پہ کہ یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے اس کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری ہے لاہور میں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں روزانہ کی بیس پہ ال ڈی اے پہ تو جتنے زیادہ پرو تو یہ باہر جو تجاوزات بن رہی ہیں اس میں ان کے اپنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو یہ بنوانے میں ہم کردار ادا کرتے ہیں پھر وہی لوگ جو ہے وہ لوگوں سے معذرت کر لیتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں اب تو لاہور ہائی کورٹ کا حکم آگیا اب تو ہمیں یہ مارکی بھی گرانی پڑے گی اب تو ہمیں یہ پلازہ بھی گرانا پڑے گا تو یہ نوبت آنے سے پہلے ہی جب وہ کام کر لیں ہمیشہ ہمارے سر پہ جب پڑھتی ہے تب ہم کام کرتے ہیں اب بھی تو کرنا پڑ رہا اور کیا فائدہ آپ کو آپ کو امید ہے کہ یہ پورا لاہور جوے وہ کلیر ہو جائے گا یا ابھی صرف یہ جہور ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کی بات ہوئی ہے نہیں جی انشاءاللہ امید ہے کہ اب دیر آئے درست آئے ڈی جی ایرلی ہے عمر احمد خان صاحب اب کاروی کریں گے ہاں روڈ پہ نو روڈز ہیں جو ان کے علاوہ موڈر روڈز ان کو روڈ بنایا جانا ہے تو اس حوالے سے ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے اور دوسرا یہ کہ پچھلے روز چند دن پہلے ہاؤزنگ سیون کے ڈریکٹر ہیں سبتین ان کے اوپر فیرنگ بھی کی گئی ہے مافیا کے سامنے ڈریکٹ اور اللہ نے انہیں رکھا ان کے بچوں کا سائے کیم کیا ہے ان کا سائے ان کے بچوں کے ساتھ پہ تو بعض دفعہ ہمیں مافیا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے تو ہینے عدالت بھی ہوگا نہ کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی جو بھی کاروی اب کی جا رہی ہے ڈیلی بنیاد کی بیسے پہلے تو جو اپریشن الڈیے کے طرف سے کیا جاتا تھا چار یا چھے لوگ پولیس والے ہوتے تھے جو الڈیے کی پولیس ہے لیکن اب جو مطلقہ تھانوں کی پولیس ہوتی ہے پولیس لائن سے بھی پولیس مگوائی جاتی ہے اور کاروائیں اب تیز کر دی گئی ہیں جو مافیا ان کے خلاف جو لینڈ مافیا ان کے خلاف جو سیٹی مافیا ان کے خلاف اور جو غیر قرونی تمیرات کا مافیا ان کے خلاف بھی صحیح صحیح اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی یہ ساری چیزیں جو وہ چل رہی ہیں آگے جا کر جو ہے وہ ہمیں مزید اس میں بہتری جو ہے وہ نظر آئے گی لیکن اس کے باوجود بھی کہیں مافیا اتنا تگڑا ہے کہ ان کے خلاف جب بھی جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ایک ڈیریکٹر بھی ہے ان کے پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا یہ تو اپنے لوگوں کو اپنے ڈیریکٹرز کو سیفٹی دینے کے لیے ایل ڈی اے کیا کر رہا ہے کیونکہ یہ تو اب شروع ہو گیا ہے کام اب اس میں مافیا جو ہے وہ جان کا دشمن تو بنے گا لیکن یہ تو اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈرز آگئے ہیں تو اس آرڈرز کو تو انہیں ہر طرح سے پورا کرنا ہی کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر ان پر تو ہی ندالت لگ جائے گی یا کوئی اور معاملات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے تو یہ بتائیے کہ اب ان کی سیفٹی کے انتظامات ایل ڈی اے کیسے کرے گا ان کے پاس تو اپنی سیفٹی کے کوئی انتظامات ہی نہیں ہے دیکھیں جی اس حوالے سے ظاہر ہے یہ آرڈر جو ہائی کورٹ کی طرف سے آیا مطلقہ سیس پی اے لاہور صاحب کو بھی بیجا گیا ہوگا اور مطلقہ جو پلیس ایس پیس جن ایلی ایس کے ان کو بھی دیا گیا ہوگا اور اپریشن ہی تب شروع کیا جاتا ہے جب ان کی نفری پہنچ جاتی ہے انفورسمنٹ کے حملے پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو ڈیر دی جاتی ہے دو تین دن پر روکیسٹ بھی تھے پھر ان کو بتا دیا آپ کے ڈیلی کی بنیاد پہ ہم اپریشن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پلیس افیسل ہیں جو سی سی پی لاہور جو مطلقہ اس حوالے سے اپریشن میں جو بھی افیسل ہیں ایس پی یا ایسے چوہزرات ان کو اگاہ کر دیا جگہ کل آپ کے ایریے میں اس جگہ پہ ہمارا اپریشن ہے اور آپ کی نفری کی ضرورت ہے اور دوسرا جو پہلے اپریشن گھائے بھگائے ہوتے رہتے تھے غیرکونی تعمیرات کے خلاف یہاں سویٹیوں کے خلاف وہ تو ان کی اپنی پولیس تھی پانس یہاں سار لوگ تھے ایسے یہ ادھر جو بھی قبضہ مافیا یا لینڈ مافیا ان پر حملہ کرتا تھا تو پچاروں کو باگ کے اپنی جان بچانے پڑتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ ہائی کورڈ کے بھی حکامات ہیں پولیس کو بھی بچا دیئے گئے ہیں اب چونکہ کام بہت بڑا ہے پلازے بھی گرائے جا رہے ہیں سیل کیا جا رہا چاہے وہ بینک کو شادی آلز ہو پلازے ہوں مارکیٹیوں زیادہ وہ مین بلیوارڈ روڑا ہے یا جو بھی مین روڑا ہے غریب آدمی کا پلازہ تو ادھر ہو نہیں سکتا ظاہر ہے مافیا کا یہ ہو سکتا تو اسے نپڑنے کے لیے ڈی جی علیہ آمر احمد خان نے پولیس کی مدد لیا ہے ان کو انفارم کیا ہے لیٹر بیجا ہے اور دیلی کی بنیاد پہ پولیس بھی پنیا پولیس ان کا ساتھ دے چلیں اچھا ہے دیکھتے ہیں آگے جا کے جلدی کہ جو یہ اعلیٰ افسران ہیں اور جو انسپیکٹر صاحبان ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو جو ہینڈل کرتے ہیں اور لہور ہائی کورٹ کے حکم کی جو تعمیل ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے لہور شہر میں اور ہم کتنی زیادہ تجاوزات کیونکہ یہاں تو بھرمار ہو چکی ہے نا اچھا یہ بھی صرف کمرشل ایریا کو جو ریزیڈنچل ایریا پہ کمرشل بنے ہوئے ان کے لئے آرڈر آئے ہیں یا پھر یہ جو غیر کانونی سوسائٹیز بنی ہیں ان کے بھی آرڈر اسی میں شامل ہیں دی اس میں وہ بھی آرڈر شامل ہیں جائے صاحب کی طرف سے آئی کورٹ کی طرف سے بڑے افسوس کی بات ہے انہوں نے کل کے کہا کہ جو غیر کانونی ہوسنگ سوسائٹی ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس لوگوں نے ادھر رٹیم ادار کی ہوئی ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کا حق نہیں مر رہا مافیا کی طرف سے اور بڑھتی جا رہی ہے دن با دن اور جو زراعت جو پیداوار ہیں ہمارے سبزیوں اور پھلوں کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کی یہی وجہ ریزن ہے جائے صاحب کا کہنا ہے کہ غیر کانونی ہوسنگ سوسائٹیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ڈی جی ایل ڈی ای صاحب کو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب کیوں نہیں کنٹرول کر رہا ہے دن با دن کی تعداد میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اچھا نہیں کنٹرول تو اب دیکھیں اب کیا کنٹرول کرنا جب آپ یہ آٹ اف کنٹرول ہو گئی ہر چیز جب ایل ڈی اے کی جو ہے وہ پہنچ سے باہر چلی گی اس کے بعد ایل ڈی اے کنٹرول کرنے پر تل گئے کہ جی اب ہم اس کو کنٹرول کریں گے اب کیا کنٹرول کریں گے بھئی آپ اس کو جو ہے وہ گرائیں گے ملبا جو ہے وہ کئی سال تک وہیں پہ پڑا رہے گا آپ ایک جو ہاں پہ کبھی لیوش کوئی چیز جو ہے وہ نظر آتی تھی اب وہ بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی جو اس کے اردگید لوگ تھے جہاں وہ دکانوں سے کوئی سمان یا کوئی پلازے میں جو ہے وہ شاپنگ کر لیا کرتے تھے جا کے وہ بھی آپ نے ختم کر دیا تو بھائی یہ پہلے ڈیولپ ہونے سے پہلے کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ زمین جو ہے وہ سرکار کی ہے اور اس پر اگر غیر قانونی طور پر کوئی پلازہ یا کوئی دکان یا کچھ بھی بن رہا ہے تو یہ ریزیڈنشل ایری ہے یہاں پر آپ جو ہے گھر بنا سکتے کمرشل نہیں کر سکتے اس کو آپ کہاں کہاں سے گرائیں گے مجھے یہ بتائیں ہر ریزیڈنشل ایری کے ساتھ جو ہے وہ کمرشل مارکٹ ہے اور کمرشل جو ہے وہ مارکٹ کی ایک تو جگہ مختص ہوتی ہے لیکن ایک جو ریزیڈنشل کا جو ایک لائن ہوتی ہے پوری وہ بھی کمرشلائز کر دی ہے تو وہ کس قدر گرائیں گے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ آپ برج گرائیں گے اور پھر جب آپ جس مافیا سے آپ انگے لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنی سیکیورٹی کی بھی ضرورت پڑے گی ایلڈی ایل کاروں کو تو یہاں پر تو ان کی کوئی سیکیورٹی ٹیم بھی نہیں ہے کوئی مس مینیجمنٹس بہت ہیں آگے ان کے جو غیر قانونی سوسائیٹیز ہیں جب ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جا کر ان کو گرانے کی کوشش کریں گے ہم آن سے لوگوں کو کیسے نکالیں گے مجھے بتائیں وہ کیا پروسیجر ہوگا چلیں جی کمرشل پلازا گر گیا دکانے گر گئیں اور جو ہے وہ ریزیڈنشل میں کمرشل جو چیز بنی گر گئی لیکن سوسائیٹیز جس میں اور لیڈی لوگ رہ رہے ہیں وہ گھر بھی مس مار ہوں گے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے اپنے گھر ہے ریزیڈنشن جو آپ رہ رہے ہیں وہ آپ پیچھے آپ نے جا گے اپنا گھر پنتالیس ہزار بے قرائے پہ لے لیا آگے والے کو تیس تین لاکھ رکھے میں دیا ہوا تو یہ بھی ان کی وجہ سے یہ روڈ بلوک ہوتے ہیں کہ یہ وہ دے دیتے ہیں ظاہر ہے جو فاس فوڈ جو بھی ادھر کوئی اپنا پوائنٹ ڈالتا ہے جو کسمر آتا ہے وہ ادھر گاڑی کھڑی کرتا ہے کھڑی کرنے کے بعد ہی اندر جائے گا گھاڑی تو اندر لے کے نہیں جا سکتا اسی وجہ سے فیصلہ آیا یہ سبق ہے جو ایسے لوگ کرتے ہیں جو مافیا یا شہری کرتے ہیں یہ بھی سبق ہے جو بھی اپنی بلنگ بنا ہے ایک تو ریزیڈنشن میں نہیں آپ بنا سکتے گھر آپ اپنا بنا لیں جو کمرشل ایکٹیوٹی وہ آپ ادھر نہیں کر سکتے اگر کرنی ہے تو بائی لاز جو لڈی اے کے سٹ بیک آپ کو تیس چالیس فٹ چھوڑنی پڑے گی کھانی صاحب لاؤ پہ چلنے کے لیے سب تیار ہیں لاز کو فالو کرنے کے لیے بھی سب تیار ہیں لیکن جب لاز کرنے والے اور دوسری بات خاص طور پر کہ جب لاؤ کی دھجیاں وہ اداروں سے محکموں سے ہی اڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر پھر جو دوسرے بھی بڑے شیئر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کو آ کر جو ہے وہ ایک کمپری کے ہی بندہ کہے اسی جو ہے وہ محکمے کا بندہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بنا لیں جو بنانا ہے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ لمسم بارٹر ڈیل کر لیں یا لمسم ڈیل کر لیں تو میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر کمرشل ایریا جو ہے وہ آپ بنا لیں جتنا بنانا ہے جب ایسا جب ان کو جو ہے وہ کومنیٹ دیا جائے گا جو بھی روڈ جی سبھیسر کے پاس ہوتا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریزیڈینشن میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہ ہو یہ ان کی ذمہ داری واقعی ہے آپ نے درسہ با ٹھیک کہا کہ ہوتی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے اے ڈی ڈیپٹی ڈیکٹر اور جب پلازے گرتے ہیں تو پھر وہ والے افسر نہیں ہوتے جو افسر آپ سے جو ہے وہ پیسے ٹھکے نکل گئے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے وہ کہیں بسروف ہوتے ہیں ان کی کوئی ریٹائرمنٹ ہو جائے ہوتی ہے یا وہ کہیں چلے جاتے ہیں یا ان سے جب آپ کا رابطہ ہی نہیں ہو پاتا اور کوئی دوسرا افسر آ کر جب آپ کی جگہ کو گرا دیتا ہے تو آپ ڈبل نقصان کرواتے ہیں یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ایک غیر قانونی چیز ہے جب آپ یہ تعمیرات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ سارے پروسیجرز کو فالو کریں اس بندے پہ نہ جائیں کہ جو آپ کو آ کر اس محکمے کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ذمہ دار ہوں کوئی نہیں گرائے گا جب تک میں بیٹھا ہوں کوئی ایسا نہیں ہوگا آپ کو یہ پورا کا پورا اعتبار ہو گیا کہ پچیس تیس سال تو یہ کہیں نہیں جاتی تو پچیس تیس سال بعد بھی تو ٹوٹے گی تو بھائی آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ مصیبتیں کیوں کریٹ کرتے ہیں غلط کام ہی کیوں کرتے ہیں جب پتا ہے کہ غلط کام کا انجام ہی غلط ہوگا اچھا پرفیکٹلی اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ غلط کام کا نتیجہ غلط ہی ہے اور آپ کو جو ہے وہ کبھی اچھے آئی میں نہیں گل سکتا لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں غلط طرف چاہتے ہیں اور غلط کام کر کے اپنا ہی نقصان کرواتے ہیں نقصان بھی اپنا ہی ہوتا ہے دیکھیں نا آپ کیسا نقصان ہو رہے ہیں جب تجاوزات گر رہی ہیں جب آپ ریڈیجنشل ایریے میں کمرشل چیزیں جو ہے وہ گرائی جا رہی ہیں تو دل تو دکھرا ہوگا مہنگائی کا یہ دور ہے مہنگائی اروج پر ہے کہ دوبارہ ایک بلڈنگ کھڑی کرنا جو ہے وہ ایک عام آدمی کیا ایک جو ہے وہ بزنس مین کے لئے بھی مشکل ہوا ہے وہاں پہ آپ کی بنی بنائی جو ہے وہ امارت یا دکان جو ہے وہ توڑ پھوڑ دی جائے آپ تو آپ کی اینٹے یہ بجری یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ آپ کے فوڑ میں نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے جی بلکل کنسٹیکشن کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کہ جو مہنگائی ہے وہ اسمال کو چھوڑی ہے اس وقت جو ایک دو سو پندرہ یا بیس روپے کلو سریعہ ہو گیا تھا تین سو روپے کیجی سریعہ ہے اور جو سیمٹ کی بوری ہے بارہ سو روپے کی گیارہ سو ستر پیجی کا سیمٹ کا طورہ وہی سریعہ جو آپ نٹکاوا دیکھیں گے کہ ہو ہو یہ تو ٹوڑ گیا وہ ہی اینٹے جو آج آپ کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ملیں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے تجربیلنگ ملت کی ہے ہم خود گلت ہیں ہم کیوں رشوت دیتے ہیں کسی کو رشوت دینے والا لینے والا دونوں جنمی بتایا بھی گیا ہم مجبور کر دیتے ہیں اگلے بندے کو بھی کہ وہ رشوت لے نہیں تو ہم نے کام ہی نہیں کروانا دوسرا یہ کہ وہ ہائی کورٹ کا سہارا سیول کورٹ اور ان کورٹوں سپریم کورٹ کا سہارا لے لیتے تھے پلازے کے اوپر سٹیلی لے گیا اب تو آرڈر ہی عدالت کی طرف شہے گی یہ جملہ بڑا فٹ ہوتا ہے وہ مطلب پروگرام میں تو وہ عجیب سا لگے گا لیکن ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ ہونہ رامی یہ بس یہ بات ہے کہ آپ آپ نے مطلب اپنی کاروائیاں کر لی آپ نے اپنے معاملات کر لی ہے کہ جی آپ بڑے اس طرم تورم خان بن رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ غیر خانون یہ ایک تعمیرہ جو ہے وہ کر لی ہے اور اب مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اندر کا ایک بندہ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ ہونہ رامی بس اب آپ کو جب پتہ چل گیا ہوگا کہ غیر قانونی تعمیرہ جب کی جاتی ہیں تو وہ گرائی بھی جاتی ہیں اور کسی بھی دور میں کسی کو کبھی بھی اکل آ جاتی ہے اور کبھی بھی جو ہے وہ غلط چیزوں کے خلاف آپریشنز شروع ہو جاتے ہیں آج نہیں کل نہیں سب غلطیاں جو ہے وہ لوگوں کی سامنے آ جاتی ہیں ایون کہ انسان خود بھی کوئی غلطی کرتا ہے نا مجھ سمیت ہر بندہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے یقین کریں آپ تو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ غلطی کی تھی لیکن وہ غلطی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ضرور ہو جاتی ہے یہ اللہ کا قانون ہے تو جو چیزیں غلط ہیں وہ نہ کریں LDA کو اتنی محنت کرنی پڑی ہے توڑنے پہ آپ کو بنانے پہ اتنی محنت کرنی پڑی تھی لیکن ہے تو غیر قانونی اور جب عدالت کے آرڈرز آ گئے تو نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی LDA کچھ کر سکتا ہے تو اب تو یہ کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں جناب دیکھنا ہے کہ ان کا نتیجہ لاہور میں کس حد تک جو ہے وہ کشائن نکلتا ہے اور LDA کی کارکردگی جو ہے وہ کیا رہتی ہے یہ بھی مزید اپڈیٹ ہم آپ کو نیکس پروگرام میں کریں گے کازمی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ایک اہم موضوع پر ہم نے جو ہے وہ بات کی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آر پروگرام جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ مہنگائی کے دور پر بھی کیا اور ساتھ ہی LDA کے حوالے سے بھی جو آپریشنز تیز کرنے کے لور ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا اور کوئی مسئلہ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ جو ابھی تک ہائی لائٹ نہیں ہوا ٹی وی پہ یا آپ کے اردگرد کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی محکمے سے ریلیٹ جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ پروگرام ریپیٹ میں آپ رات دس بجے کوہنون نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ لین کے بعد